پچھ راجوری میں پوری ساتھ طریقے سے تین سیولینز کی موت کے معاملے میں آج ان کے لواکین سے وزیر دفاعی راجنات سنگھ نے ملاقات کی ہے جہاں انہوں نے باتشیت کے دوران ان کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں انصاف دلانے کی یقین دہانی بھی کر آئی ہے ریپورٹس کے مانے تو وزیر دفاع کے ساتھ پولیس اور سیول انتظامیات تینوں متاثرین کے اہل خانہ کے گھر پہنچے جہاں فوج کے کچھ علا افسران بھی موجود تھے نے پنچ زلہ کے بفلہ زلہ کے کے قریب ٹوپا پیر گاؤں میں تین خاندانوں کے گروہ کا دورہ بھی کیا اور تین شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی یقین دہانی کر آئی ہے وہیں اندرونی ذرائع کے مطابق متاثرین کے لواکین نے وزیر دفاع سے ملاقات کی اور تین شہریوں کی ہلاکت اور تشدد میں ملوث افراد کو ستا دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے جس کے بعد راجنات سنگھ نے ان تینوں سیولینز کی موت اور ان کے اہل خانہ سے انصاف کا وعدہ بھی کیا ہے یہاں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ زلہ انتظامیہ نے ہر مرنے والے کی لواکین کو تیس لاکھ روپے ایک سرکاری نوکڑی اور سرنکوٹ میں دس مللہ پلوٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے جس میں سے انہوں نے پہلے ہی دس لاکھ روپے کے چیک بھی ادا کر دیے ہیں اس وقت کی اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ سانجا کر رہے تھے جہاں وزیر دفاع راجنات سنگھ نے تینوں سیولینز کے گھر کا دورہ کر اور ان کے لواکین سے تازد کا اظہار کرتے ہوئے انصاف دینے کی یقین دہانی کرائی ہے